موسیقی چاہیں دوستو میں ہوں ریاض ایسے ہی تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا چینل یو پی بلوگ ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ جرور کریں دوستو جہن نواب گنج میں اپنی سسرال میں رکی ادھیبکتہ کے کمرے میں شورٹ سرکٹ سے لگی بہنگ کر آگ اور ان کی اس سے جل کر درناک موت ہو گئی آپ کو بتاتے چلیں سورگی ادھیاپا کمنمشہ کے بہنوئی ایڈوکیٹ عطل شرمہ پتر مہیش شرمہ نیوازی جگرنات پورام کولونی برے لی اپنی سسرال نواب گنج کے محلہ گاندی ٹولا میں بیتی رات آ کر رکے تھے معلوم ہو مرتق کی پتنی کنچن شرمہ وہاں بچے اپنے مائکے سے ہوکر جاگشور دھاں مندر گئے ہوئے تھے پتنی وہاں بچوں کے انتظار میں وہاں اپنے سسرال میں ہی روک گئے تھے آچانک سوچار بجے کی لگبک شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے پر کمرے میں سورہ دیوکتہ تل شرمہ کی جل کر دردناک موت ہو گئی جسے پورے محلے میں ہرکم مچے اور لوگوں نے اپنے گھر سے نکل کر پانی سے وہاں مشکل نہ بچائی آپ کو بتاتے چلیں آمن مشرا جو شریف کشنا کالیج میں دھاپک تھے جن کی لگبک دھائی سال پور موت ہو چکی تھی ابھی کچھ ہی دن بیتے تھے کہ ان کے چھوٹے بہنوئے کی بھی موت ہو گئی اور آج ہوئی اس بڑی گھٹنا سے ان کے دوسرے بہنوئے تل شرمہ کی بھی چل کر موت ہونے پر پولے پریبار وہ محلے میں ایک مہاتم سچا گیا ہے نباب گن سے ریاض احمد انساری کی یہ ریپورٹ محمد انساری کی بیوی اور بچے وہ رہتے دو ان کی نندے ہیں یہ نوئی تھے ان کے صبح یہ ہوئی ہے کمرے میں آگ لگ گئی ہیں ہم آئے تو یہ آگ لگی بھی تھی اس میں لگتے نکلنی تھی بہو یہاں پڑے ہوئے تھے وہ باہر نکلنی تھی کبارہ دن کھولی تو اس میں ایسے دھوان اور یہ آگ یہ سب یہاں نکلنی تھی دھوان بڑا ہوا تھا ہم جب آئے تو یہاں پڑے ہوئے تھے تو بھائی یہ ساتھ دے گیا اس پاس جو جس کے ساتھ گھٹنا ہوئی وہ بندہ ملتا ہو نہیں اس سب سے تو جی گتے بول تو ہی بہا رہے تھے لیکن جو پٹ گری ہوئے تھے تو یہ ہاتھ دونوں ان کے پھری تھے اور جب ہم نے کھیجری کوشش کری تو کرنٹ ہماری بلگا ایک لکاور ہے سامنے والا بھو بھی لگا کرنٹ کس وجہ سے پھر لیایا کرنٹ یہ کھولر پیر کسے ہوئے تھے ان کے کھولر یہاں رکھا ہوا تھا یہ کھولر جو لگایا تھا ان کے سامنے والا پہنے پہنے تو یہ پیر جو ان کے تھے وہ اس میں پھسے ہوئے تھے کھولر کا جہاں تھا یہ ایسا ہی کھڑا ہوا تھا بجلی سے لگا کرنٹ ہاں تک ہی آگ لگ گئی آگ تو پہنے لگ گئی ہم آئے تو ہم آئے تو اندر تو جل لیا تھا بچہ سیف ہے ہاں بچہ سیف ہے ہاں بچہ سیف ہے یہ آپ سے گھٹنا ہو گئی ہے آپ کو کسے پتہ سکتا ہے ایسے میں آگن میں تھا تو جیسے جا لیا تم دھوہا لکھلا تھا تو آگن میں میں ٹوائلٹ کرنے جیسے جا لیا تھا میں کہتا ہے دھوہا کسے آرہا ہے دھوہا آرہا ہے تو جب گتر گتر مچ گیا تو سارے نے براہ راست کمار گپتا جی بھاگے چچا بھی بھاگے تو میں بھی اگڑا ہیا سارے لوگ کالوں میں ہو گئے تک دیکھا دیکھا اوٹ تو سوایی آتے ہیں سب لوگ نکل کے آئے تو آگ لگ چکی تھی تو یہ جو ایکسپائر ہوگا وہ تو ہی پہی تھی بہتے بہتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا تھا تو ان کا شریر آلکہ ایک ایکسپائر ہوگی تڑکتا ہے کتنی ہے جو چالے جو چالے جو چالے جو چالے جو خیتر ہوتے ہیں یہ یہ کہہ کچھ خیتر ہوتے ہیں ایڈوکی چالے جو مراتک آپ کون ہے بھین کس طرح گتنا ہوئی کس آمان کیا کس طرح گتنا ہوئی آپ کو سوچنا کاب ہوئی کیا ہوا تھا سوچنا کتے بجے سوچنا آپ کہا ہونے گائے بھائی تو دیکھا جو پونین کی کپس آؤ نیٹو بھائیہ پاس کی بیجے لگائی ہیں ہم نے بھائیہ پاس ہمارے آو تو نیٹو بھائیہ سنگ کہی کہاں لام ہے تو نیٹو بھائیہ ان کے بہاں آس پاس آلما ہے کو کون سوار جلے بھائی کو تو کہی بہاں لے جاؤ بہاں لے کے اگر بہاں ڈاکٹرن کے دین میں کچھ نہ آئے اور اس کے بعد ہمارے لگے آخ پر پوچھی تو ہم جب بہاں آئے تو ہم نے ان سے پوچھی کہ کہا بھو تو ہم نے کہی جب تم لے کے آئے تو انہیں رسمی کو سنگ لے کے آئے تو یہ کلند لگائیہ کسی بھی سادس لگتی ہے جا تو ان سے پوچھو جا تو ان سے پوچھو یہ کبل جی تھی ہر میں باکی ہیاں کوئی نہیں تھا ہمیں کیا لگتا ہے ہمیں کیا لگتا ہے ہمیں جے لگتا ہے جب ہمارا بھائی جل گیا چار بجے کے بعد جی لیتی ہی ہاں لیتی چکھن پوکان کے بعد نہیں آئی چار بجے جھارو لگائی لیکی چار بجے چار بجے چار بجے چار پانچ بجے تک جی انہوں سے پانی مانگو ٹھیک ہے اس کے بعد جلی ہے تو یہاں لیڈی تو انہوں نے یہاں آباز نہیں آئی آباز نہیں آئی سن لے ہو انہیں ایک پڑوسی کے ساتھ انہوں کی لاس بھید دائی کہ جی سلایس تھیں آج ان کے آدمی کے سن گلت کرو ان سے پوچھ لے ہو آج سادہ سا ہے وہ جانے ہی سکتا ہے رسمی کیا ہوا تھا پورا گھڑنا کرم بطائیے کیسے ہو میں تک کی کون ہے ہم بھابی ہیں کیا ہوا تھا صبح پانچ بجے تک مطلعہ صحیح سلامت تھا ہم سے پانی مانگا ہمارا بیٹا اٹھا پہلے اس نے اس کو باتھروم لے گئے پھر اس نے پانی مانگا اس کو پانی دیا پھر انہوں نے پانی مانگا بھولے بھابی پانی دے دو ہم ان کے لئے پانی رکھ کے آئے ایک رات پہلے جب ہم آئے ہیں وہی ننھت جو ہماری ہیں کنچن اور ممتہ جو دونوں گئیں تھی جا گئے صورت ہم تو بہاں پہ اس دن بھی ہم لوگ رات بھر جگے ہیں ڈیڑھ بجے تک جگے ہیں تین بجے پھر اٹھ گئے تھے ہم تو بہاں بھی مطلب ایک رات کے جگے ہوئے تھے قریب بارہ ساڑھے بارہ بجے تک رات بھی جگے ہیں پھر اس کے بعد مطلب ہم جب لیٹ گئے ہیں تو جب اس نے ہمارے بیٹے نے اٹھایا قریب چار بجے بلیں کہ ممی ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو ہم نے اسے اٹھا کے پانی پلایا پانی پلانے کے بعد جیہا جی کو پانی دیا پھر ہم نے آگن میں جھاڑو لگائی جھاڑو لگانے کے بعد ہماری یادت ہے چائے پینے کی تو ہم نے کہہ بھی چار سبا چار بج رہے ہیں تھوڑی دیر لیٹ جائیں بس لیٹے ہماری اتنی جھبکی لگ گئی تھی ملہ اتنی نین سنیچر سوار ہو گیا ہم پر کی پوچھو جب ہماری آنکھ کھولی تو پوری اوپر لپٹے تک آگ تھی اور جیہا جی جو تھے وہ کمرے کے باہر تھے تو ہم نے انہیں پکڑ کے آگ ہمیں نہیں پتا کس طریقے سے لگی رات میں انہوں نے بارہ بجے تک کولر میں مطلب کھٹ پٹ کرتے رہے تار ڈونڈے جوائنڈ لگائے پھر کولر چلائے پھر اس کے بعد لیٹے ہیں ہو سکتا ہے وہ مطلب جوائنڈ نیچے گرے ہو یا اس کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا ہو آگ کیسے لگی جیہ ہمیں نہیں پتا